پروفیسر روبرٹو ٹوٹولی نے کراچی کی نیجی یونیورسٹی میں الہامی کتابوں کی پرنٹنگ کے عنوان پر لیکچر دیا ہے روبرٹو نے قرآن پاک کی طبعات کے مختلف ادوار پر روشنی ڈالی ہے اطالبی پروفیسر نے بتایا کہ معاشرتی، ثقافتی اور تاریخی دناظر میں قرآن کی پرنٹنگ کے طریقے اور روایات تبدیل ہوتی رہی ہیں یونیورسٹی آف نیبلز کے پروفیسر روبرٹو نے قرآن پاک، بائبل اور دیگر مذہبی کتابوں کی پرنٹنگ کی تاریخی ادوار کے بارے میں تفصیلات بتائیں انہوں نے قرآن کی طبعات کی تاریخی پہلوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وینس میں پندرہ سو سینتیس میں پہلا قرآن پاک کا نسخہ چھاپا گیا پرتگالی انڈیا میں پرنٹنگ پریس سولویں صدی میں لائے لیکن قرآن پاک برے صغیر میں تاقیر سے چھاپا گیا اتار بھی پروفیسر کا مزید کہنا تھا کہ چھپائی کا عمل صرف تقنیقی نہیں بلکہ مذہبی اور تہذیبی اہمیت کا حامل ہے تقریب کے احترام پر سوال و جواب بھی ہوئے شرکہ نے علمی اور فکری لحاظ سے نشست کو مفید قرار دیا